انیس سو چوہتر میں اللہ پاک نے سات ستمبر کا وہ دن لائے جب علماء کرام طاقت میں تھے قومی سملی کے ممبر تھے اور وہاں پر حکومت وقت کے ساتھ یہ بات تیہ کر کے کہ قادیانیوں کو صفائی کا موقع دیا جائے انہیں بلائیں تو قادیانیوں کو تیرہ دن صفائی کا موقع دیا گیا اور انہیں بلائے گیا کہ آؤ اپنے آپ کا اگر اسلام رکھتے ہو تو ثابت کرو گیارہ دن قادیانیوں کا فرقہ مرزائی قادیانی دلائل دیتا رہا اور ناکام رہا اور آخری دو دن قادیانیوں کا ایک فرقہ ہے لاہوری گروپ وہ دلائل دیتا رہا اور وہ ناکام رہا تیرہ دنوں میں ان لوگوں نے اپنے آپ کے اسلام کی علیف کو بھی ثابت نہیں کیا دعویٰ قادیانیوں کا یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں ہم حضور پاک کے صدقے مرز قادیانی کو نبی مانتے ہیں حضور کے صدقے بدماشی وہ جو سر چڑھ کے بولے یعنی رسول اللہ کے فرمان ختم نبوت کے احادیث ختم نبوت کے لیے آیات صحابہ کرام اہل بیت عزام کا اتفاق پوری امت مسلمہ کا اجمع نظر نہیں آتا حضور پاک علیہ السلام کے نام پہ جھوٹا دعویٰ کر کے کہ حضور کے صدقے مرزہ صاحب نبی بنے اس کی عبادت اللہ کو پسند آگئی ہیں ظالموں اس کی عبادت پسند آگئی ہیں ابو بکر صدق کی عبادت اللہ کو پسند نہیں تھی جس کے لیے جبرائیل اس جیسا لباس پہن کے آئے جو ابو بکر پہنے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کوئی عبادت اللہ کو پسند نہیں تھی جس کے لیے فرمایا اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو عمر حضور کے بعد نبی ہوتے عثمان زنورین رضی اللہ عنہ کی کوئی عبادت نعوذ باللہ رب العزت کو محبوب نہیں تھی کہ جس کو نبی بنایا جائے جس کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ کے فرشتے اس سے شرمان حیاء کرتے ہیں سیدنا حیدر کررار رضی اللہ عنہ جن کی نسبتیں یہ ہیں کہ جن کی بیوی جنت کی عورتوں کی سردار جن کے بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار اور جن کا گھر رسول اللہ جنت میں اپنے گھر کے پڑوس میں دیکھ کر آئے اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اسے نبی بنا دے اور امت مسلمہ میں کوئی ولی اللہ کوئی اللہ والا نہیں گزرا امام عاظم ابو حنیفہ جن کی خوشخبری قرآن اور حدیث کے اشارات پر موجود ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ جو تصوف کے چوٹی کے اماموں میں ایک امام ہے یہ بزرگ دنیا میں نظر نہیں آ رہے تھے امام حسن بصری رحمہ اللہ جس شخصیت جو پانچ سو صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں یہ بزرگ یہ لوگ ان میں سے تو کسی کو نبوت کے تاج سے سرفراز نہیں کیا گیا ایک مرزا ملا تھا یعنی مرزائیوں کا یہ دعویٰ تھا اور اس دعویٰ کو علماء اکرام نے قومی اسمبلی کے فلور پر ایسے اڑایا جیسے فٹبال کو اڑایا جاتے ہیں چٹیل میدان میں اور یہ سات ستمبر انیس سو چوہتر کا دن تھا جب لیجسلیٹیو اسمبلی آف دو پاکستان نے قانون پاس کیا آئین میں ترمیم کی اور آئین کا اس بات کو حصہ بنا دیا گیا کہ مسلمان کا معنی جیسے عقیدہ توحید کے معنی بغیر پورا نہیں ہو سکتا ویسے حضر پاک کو آخری نبی معنی بغیر بھی مسلمانی کا دعویٰ پورا نہیں ہو سکتا اسلام تو پہلے اس بات کا قائل و فائل تھا لیکن ہمارے ملک میں اس دھرتی پر سب سے پہلے یہ قانون جو پاس ہوا ہے وہ انیس سو چوہتر میں ہوا اور پھر اس کے بعد مسلم ممالک جن میں عرب ممالک خلیجی ممالک باقی عرب جنہیں دنیا کے ممالک ہیں انہوں نے یہ قانون پاس کیے 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 سب نے کیے کہ مسلمانی کا معنی عقیدہ ختم نبوت کا اقرار ہے اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے تین دن بعد یہ دن ہے تو میں نے سوچا کہ میں آج نوجوان نسل کو اس پر تھوڑی اگاہی دوں ہمارے بزرگوں کو تو پتہ ہے لیکن ہمارے نوجوان اس بات سے نواقف ہیں کہ ختم نبوت کیلئے قربانیاں کیا لگی تھے حضرت مولا مفتی محمود اللہ اس کی قبر پر کروڑ و عرب و رحمت نازل فرمائے یہ تمام مسلمانوں کی طرف سے بڑے تھے قومی سملی میں اور ان کی قیادت میں دیوبندی بریلوی کسی مسئلے پر ان سے اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت آپ نے ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ لڑنی ہے ہم سارے آپ کے ساتھی ہیں اور قادیانیوں کی طرف سے مرزا ناصر مرزا قادیانی کا پوتا آیا تھا اور مرزا قادیانی کا پوتا آ کر اس نے قادیانیت کو ڈیفینڈ کیا تھا اور ایک ڈاکٹر پتنی عبدالکریم مغیر اس طرح نام تھا وہ قادیانیوں کے لاہوری گروپ کا بڑا تھا اور یہ قادیانیت کی وقالت کر رہا تھا ان کی گفتگو تیرہ دن کے اسمبلی کی کاروائی پوری پانچ جلدوں میں چھپ چکی ہے آپ عقیدہ ختم نبوت پر پڑھنا چاہینا وہاں تیرہ دن میں جو قادیانیوں نے کہا جو مسلمانوں نے جواب دیا جو حکومت وقت نے باتے کی اور جو یہ حضر پاک کے دشمن اور خدا کے دشمن زلیل اور خوار ہوئے ان کی پوری کی پوری روداد پانچ جلدوں میں چھپ چکی ہے اور اس کا نام ہے انیس سو چوہتر کی لیجسلیٹیو اسمبلی میں قومی اسمبلی نے کیا کروائی کی تھی ختم نبوت کے بارے میں انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے اور پرنٹ شکل میں بھی کتاب کی شکل میں بھی آ چکی ہے آپ وہاں دیکھیں قادیانیوں نے دعوے کیسے کی ہیں جھوٹ کیسے بولے ہیں اور اس جھوٹ کا پردہ کیسے چاک ہوا ہے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قادیانیوں کا بڑا آیانہ قومی اسمبلی میں مسلمانوں سے بات کرنے اس وقت کے جو سربراہ مملکت تھے جناب ذلفقار علی بھٹو میں تو کہتا ہوں اللہ اس کی قبر پر کروڑا اور برحمت نازل فرمائے اس نے ختم نبوت کا چاہ کر کام کیا ہے نہ چاہتا روڑے اٹکاتا تو ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا یہ کانو رب کریم کسی وجہ سے کسی پر کرم کر دے میں کوئی اس سے کوئی سیاسی اور پالیٹیشن کے اختلاف کی بات نہیں کرتا میں ختم نبوت کے لیے اس بندے کی قربانی کا اعتراف کرنے کو حق سمجھتا ہوں انہوں نے پھر اس کو بلوایا علاقہ مہمینے نہیں ہیں قادیانی اس حملی میں ایک آڈیننس لاکر ان کو بلوایا گیا کہ آپ قومی اس حملی میں آؤ علاقہ ممبر کے علاوہ تو اور کوئی نہیں آسکتا تھا جب یہ آئے تو حضرت مفسی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی شکل دیکھ کے بڑے بڑے لوگ دنگ رہ گئے کہ یار مسلمانوں میں موشتی محمود اور یہ سارے مولوی مل کے اس کو کافر کہتے ہیں کیوں اس کی شکل کیسے تھی وہ قادیانی سر پہ سفید پگڑی پین کے آیا تھا سفید کرتے میں آیا تھا اور قرآن شریف کو ادھر لٹکائے ہوئے آیا تھا اور کلمہ طیبہ پی پٹی ماتے پہ ملکل باندھ کر آیا تھا اور حضور پاک کے نام پہ صل اللہ علیہ وسلم بڑے طریقے سے کہتا حضور کے نام پہ یوں درود پاک پڑتا اور صحابہ اکرام کے نام پہ رضی اللہ عنہم اور اس طرح اور بڑی عقیدت و احترام سے بات کرتا آیات اور حدیث کے تا حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے میں نے اس وقت دلی دل میں اللہ سے کہا میرے مولا بظاہر اگر شکل دیکھے تو یہ تو مسلمانوں کا بڑا لگ رہا ہے یہ لوگ سادے لوگ ہیں دیندار اتنے نہیں ہیں قومی سملی کی ممبرین کے سامنے ہم کیسے بنوائیں گے کہ یہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے تاج کا دشمن ہے تو بہرحال کہتے ہیں تیرہ دن اگر کاروائی چلی ہے نا تو تیرہ دن یہ بھی رات کو مسلح پر اور دن میں اس حملی پر بیٹھے ہیں اور انہوں نے بھی دلیل کی دنیا میں بات منوائی کہ قادیانی اور کفر وہاں سے زلیل و خوار ہو کے نکلا ہے اور صرف وہاں سے نہیں مبارک بات کے مستحق ہیں حالیان پاکستان کے ہمارے ملک سے بھی نکل چکے ہیں یہیں سے نکلا نہ اس کو پناہ کسی اور نہیں دی سیدھا اپنے ابو انگریز کے پاس انگلینڈ میں جا کے ان کو پناہ میں لیے سیدھا وہاں گئے ہیں جن کے خود کاشتہ پودے ہیں تو میرے دوستو یہ ہمارے تمام علماء کرام کی محنتیں تھی اور قومی اس حملی میں قادیانیت سے ون ٹو ان گفتگو تھی اور سمجھایا گیا تھا اس دن میں بتایا گیا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمانیت کیا ہے بڑے جھوٹ بولے گئے تھے ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے ہمارے مربی حضرت عظیم مجاہد صاحب اللہ اس کی قبر پہ کروڑ اور پہ رحمت نازل فرمائے ڈی ای خان کے نامی گرامی نام ہے وہ فرماتے تھے حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے جو حوالہ ایک پیش کیا تھا وہاں وہ کتاب پاکستان میں کئی نہیں مل رہی تھی قادیانیوں نے چھپا دی تھی پہلے چھاپی تھی پھر چھپائی تھی یہ کفر کا اصول ہے نا پہلے چھاپو پھر چھپاؤ کہ گئی پکڑے نہ جائے تو وہ فرماتے ہیں وہ کتاب میرے پاس تھی حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو وہ کتاب میں نے بھیجوائی تھی اور مفتی صاحب نے وہ حوالہ پڑھ کے دکھایا کہ جو قادیانی کا کلمہ نہ پڑے قادیانی کہتا ہے کہ اس کی ماں حلال عورت بچہ پیدا نہیں کر رہی وہ نطفہ حلال نہیں ہے اس کی ماں کوئی خراب عورت ہے تو کہا نبی ایسے کہتے ہیں تو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے وہ فرماتے تھے جو ان نے ہم بتایا کہ مفتی صاحب نے یہ حوالہ پیش فرمایا قادیانیوں کو تو یقین تھا کہ یہ کتاب ہم نے چھوڑی ہوئی ہے ادھر ادھر ہے فلا تو چھاپی تو انہوں نے تھی جی نایاب ہو گئی ہے جی ملتی نہیں ہے جی ایسی بات نہیں ہے مسلمانوں نے اپنی طرف سے اس میں عبارت ڈال دی ہے تو کہتے ہیں مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے وہاں تاریخی چیلنج فرمایا کہا بھٹو صاحب آپ حکمرانے وقت ہیں آپ اس کو اور مجھے اپنے اپنے کمرے میں بند کر دیں تاکہ ہم اپنے پچھلے لوگوں سے رابطہ نہ کر سکیں اس دوران آپ وزیرعالہ پنجاب سے کہہ دیں کہ وہ چنیوٹ جائے وہاں قادیانیوں کے جو علاقہ مشہور تھا جسے آج مسلمان چناب نگر کہتے ہیں وہ ربوہ کہتے تھے تو وہ جو ربوہ ہے وہاں پہ یہ بکسلر ہے اور اس سے جا کر یہ کتاب لے لیں جلدی جائے تاکہ بندہ ہیلیکپٹر پہ جا کر کتاب لے آئے اگر یہ عبارت مرزا قادیانی کے نہ ہو مفتی محمود اپنی موت لکھ دے گا لے آو اس پر ہم فیصلہ کر دیں تو بہرحال وہ بزرگوں کی پوری باتیں تھی کتاب آئی اس حملی میں پیش ہوئی اور قادیانی زلیل اور خوار ہوئے اور مسلمانوں کا اسلام اور اللہ کی کلمہ سچا ہو گیا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا